بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ہے الپی جی کٹ الپی جی کٹ یہ الپی جی کٹ کو میں نے سروس کیا یہ کلین کیا اس کو اچھے طریقے سے نیوٹن کلین کیا یہ اس سیڈ پہ اس کے الپی جی آتی ہے اور اس سیڈ پہ اس جگہ پہ اس کے پانی آتا ہے اور اس جگہ گیس آتی ہے یہ گیس لینے یہ سیدھی یہ دیکھیں یہ سیدھی آئے گی اس ہول سے نکلے گی ادھر سے یہ مقصد سلنڈر کے ساتھ اٹیچ ہونی ہے مقصد پہپ لگنا ہے گیس والا پریشر پہپ لگنا ہے اور اس جگہ سے اس نے باہر نکلنا ہے گیس نے اس کے اوپر پردہ لگ جگہ یہ یہ پردہ لگ جگہ اور اس کے بعد یہ گیس اس جگہ سے باہر نکلے گی باہر نکلے گی اور کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک اس کی چمٹی ہے یہ اس جگہ لگے گی اور اوپر یہ پردہ لگے گا یہ والا یہ پردہ لگے گا یہ پردہ جب گاڑی کا یہ والا پردہ ایسے کرتا ہے یہ الیکٹرونک نہیں ہے اس کرنٹ کا اس کا ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اس لیے یہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں اس کے موارے میں تمام معلومات دوں گا اس کو کیسے ٹھیک کرنا اس کو چیک کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر سے موہ سے آپ نے یہ پیپ لگایا ہے نا اس نپل کے ساتھ ادھر سے آپ نے موہ کے ساتھ واپس ویکم کرنا ہے کھینچنا ہے اپنی طرف سانس کو ایسے کھینچنا ہے اس کو چیک کرنا ہے ایسے ایسے اس کو چیک کرنا ہے ایسے 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 آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اگر یہ پردہ آپ کی زبان ادھر سے اس پیپ سے آپ کی زبان اس نپل سے لگا کے دیکھ لینا ہے زبان سک کرتا ہے یہ نیچے بیٹھا رہتا ہے مقصد آپ دس سیکنڈ اس کو ویکم کر کے واپس کھینچ کے رکھیں گے اپنی زبان سے تو یہ بیٹھا رہے گا اگر یہ پردہ لیک ہوا تو یہ ایسے اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کٹ کھولتے ہیں واش کرنے کے لیے کٹ کھولیں گے تو یہ آپ نے پہلے چیک کر لینا اس کو سک کر کے چیک کر لینا اگر یہ واپس ایسے واپس بہر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو کھول کے نیا ڈال دینا ہے اس کا ساڑھے تین سو کا ایک یہ پردہ ہے یہ والا یہ پردہ ربڑ یہ ربڑ اور یہ ربڑ پانی والی طرف کی ربڑ اور یہ ربڑ اور اس کی سارا چار سو روپے کا اس کا سمان ہے چار سو روپے کا اس کا سمان آتا ہے اس کی کٹ کی قیمت ہے چار زار روپے یہ نئی کٹ ہے چار زار کی اور اس کا سمان ملتا ہے ساڑھے تین سو چار سو روپے کا سمان اس کا ملتا ہے تو آپ نے اس کو روپیر ہی کرنا ہے آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کی مدد سے انشاءاللہ میں تمام جیسے میں ٹھیک کرتا ہوں یہ کٹیں گاڑییں ٹھیک کرتا ہوں ویسے ہی میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں اس میں مقصد ہے کہ بندے کا ذہن مقصد ہونا چاہیے اور خود ویڈیو دیکھ کہ بندہ یہ کام آپ اپنی آسانی سے کر سکتا ہے کہ خود ہی گھار میں ہی کر سکتا ہے گاڑی قراب ہوگی یہ چینل کرنے سے بہتر ہے آپ خود ہی کر لیں اور یہ میں اس کی یہ اس کی پتری لگا رہا ہوں یہ آٹھ نمبر کیس کو ال کی لگنی ہے ٹی گوٹی ٹی گوٹی سے یہ ٹی گوٹی سے ٹی گوٹی سے یہ ٹیٹ ہٹ ہو رہے ہیں اس کو آپ نے ہارس والی سلیکون لینے ہیں اچھی جب آپ اس کے پردے فٹ کریں اس کو تھوڑی تھوڑی سی لگا لینے ہیں سلیکون اس سے یہ ہے کہ لیکج میں لیکج پرابلم نہیں چانے سے نہیں ہوگا ہونے کا تھوڑی تھوڑی سلیکون لگانی ہے ہلکی ہلکی سلیکون لگانی زیادہ نہیں لگانی ہے یہ جو اس کا پردہ ہوتا ہے اس کو یہ اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں اس جگہ پہ آپ نے اس جگہ پہ آپ نے سلیکون لگانی ہے اور اس جگہ پہ آپ نے ہلک ہلکی سلیکون لگانی ہے اگر یہ سیڈ پردہ لیکجاتا ہے تو کیا ہوگا لیکج ہوگے پانی اور گیس مکس ہو جائے گا پانی اور گیس مکس ہوئے گا جیس گیس کٹ کراس ہونے سے گاڑی مکس ہو جاتا ہے ایسے گیس اور پانی مکس ہوتا ہے جب گیس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے پانی کا کم ہوتا ہے یہ گیس انجن میں جائے گی اور ریڈیئیٹر میں جائے گی جب آپ ریڈیئیٹر کا کپ کھولیں گے اوپر سے تو آپ لوگ نے یہی محسوس کرنا کہ گاڑی کا گس ریڈیئیٹر میں جائے ریڈیئیٹر کا ڈکن کھولیں گے پانی مقصد ڈالنے کے لیے چیک کرنے کے لیے پانی اوپر کی طرف باہر پھینکے گا جیسے گاڑی گیس کٹ کراس ہو تو پانی باہر پھینکتی ہے تو اس سے پریشان نہیں ہو نا آپ نے مقصد کے کنفرم کرنا ریڈیئیٹر سے گیس کی سمیل آ رہی ہے تو یہ گیس ہی جا ریڈیئیٹر میں یہ پردے کا مسئلہ ہو سکتا یہ پھر آپ نے دوسری سیڈ ہوں ایک ٹرک بتا رہا ہوں اس کی کوئی مقصد ہے کہ جسٹ منٹ تو ہے نہیں نا کٹ کے اندر تو اس کے ساتھ یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ سیزر لینا سیزر کی مددل سے کتھا لینا سوڑا سا اس کو کٹ کے اس کی جو پیچھے والی چمٹی ہے جس کے اندر رابٹ فیٹ ہوتی جو گاس کو کنٹرول کر دیا اس کے اندر آپ نے اس کو فیٹ کر دینا گھاٹ گئے تو یہ جو چمٹی ہے پیچھے والی اس جگہ پر فیٹ ہونی ہے یہ چمٹی ہے اس کے اندر آپ نے یہ کسی کاغذ کا مقصد گتہ ٹیپ نا یہ جیسے میں نے گتہ رکھا ہو ہے یہ گتہ تھا موٹا یہ یہ کاغذ ہے یہ اتنا موٹا مٹا یہ اس کے اندر آپ نے لگانا ہے اس کے اوپر اس کی یہ گول ربر ہے یہ پیٹ کر دینا تو یہ ایسے آپ کی اوور فلو کی یہ سیٹنگ ہے اس چمٹی سے سارا کچھ ہونا ہے اس کو مقصد اس کے اندر آپ نے کوئی پیکنگ رکھ دینی ہے اگر یہ دیکھیں یہ ربر تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی بیر محسوس آ رہی ہو رہی ہے اس سے بیر نکلی ہو یہ اس کے اندر فیٹ تھی پریس تھی تو یہ پریس ہو جائے تو یہ مقصد ہے کہ لو یہ چمٹی ربڑ تھوڑی سی بیر ہو گی تو یہ مقصد زیادہ دبا کے رکھے گی اس کو یہ دیکھیں اس کی جگہ ربڑ ایسے کو دبا کے رکھنا ہے یہ دیکھیں میں فیٹ کر رہا ہوں آپ پتا چل جگا آسانی سے پتا چل جگا یہ سلور کی چھوٹی واشلیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ لازمی رکھنی ہے مقصد یہ اس کی جو سلائی ہے اس کو لاغ کر رکھ گی دبا کے پیج تھوڑی سی 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 پہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے اس کو اچھی ٹیرہ ٹیرڈ کرنا لوجہ نہیں رکھنا یہ دیکھیں یہ جام ہو گیا یہ نہیں یہ فری ہونی جائی ہے اس کی واشل اس کے ساتھ لگ ہے یہ دیکھیں یہ اس میں یہ دیکھیں یہ اتنی پلے رکھنی ہے نہیں تو گیس گاڑی کے اندر نہیں آئے گیس کیٹ کے اندر داخل نہیں ہوگی اور گاڑی نہیں سٹارٹ ہوگی گاڑی سٹارٹ بھی ہوگی تو اس نہیں لے گیا ایکس لیٹر نہیں پورا لے گیا یار کیٹ سراب ہے مقصد ہے کرنٹ کا مسئلہ گاڑی ہوگی اس کے ٹی پر ٹی ٹی ہے یہ ایر گلنڈر باند ہے یہ مسئلہ ہوگا تھوڑی سی گاڑی کو ریس دیں گاڑی باند ہوگی گاڑی اگر اس میں پلے نہیں رکھی تو گاڑی سٹارٹ بھی ہوگی تو گاڑی باند ہوگی اس جگہ اس کی جہ جہ رہی ہے اس میں فٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اس دبانا ہے یہ دیکھیں یہ فٹ ہوگیا یہ نالی والی پیور اس کو اس طرف کھینچنا تھوڑا سا کیونکہ اس کی میں فٹ ہو جگا اس کی جگہ بنی ہو یہ اندر یہ اپنے سرا سر سیدھے کر لینے اس کو پھیر کے اور اس کے بعد یہ رکھ ہے یہ بڑا سپرنگ آئے گا اس جگہ اس جگہ گا اور یہ والا اس کا کور لگ جگہ ایک سیڈ اس کی ہوگی کمپلیٹ اور اس کے بعد یہ جو اس کا پیپ لگا ہوگا پریشر پیپ اس کو ستارہ کی چابی لگے گی ستارہ اور چودہ کی چابی لگے گی آٹ کی ٹی گوٹی لگے گی یہ چورس یہ ایسا پیچ کس لگے گا اور یہ پیچ کس لگے گا یہ کٹ کھول جائے گی یہ چیزاروں کی ضرورت ہے یہ کٹ کھول نے کے لیے اور ایک آپ کے پاس چیزر ہونی چاہیے آپ نے اس کو تھوڑا سا اچھی طرح ٹی کرنا اتنا زیادہ ضرور بھی نہیں لگا نارمل اس کو ٹی کرنا کیونکہ اس کے اندر اپڑھتا پڑتا 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 زیادہ ضرور لگائیں گے تو دوستو یہ اس کی سیڈ کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کا کمپنی کا نام ہے تو یہ سیڈ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ دوسری سیڈ سے اس کو فٹ کریں گے یہ میں اس کٹ کی دوسری سیڈ سے فٹنگ شروع کرنے لگا ہوں یہ اس کی چمٹی ہے اور یہ اس کی ربڑ ہے یہ ربڑ یہ ربڑ نے جب یہ چمٹی فٹ کرنی ہے تو اس کے اوپر آنا ہے یہ جو جگہ سیڈ نظر آرہی ہے نا یہ ربڑ یہ ربڑ اس سیڈ کے اوپر آئے گی اچھا تو جیس کی سلاحی لگاتے ہیں اور اس کو فٹ کرتے ہیں آپ کو سارا کچھ سمجھ جاتا ہوں اس کو دارہ میں یہ اس آسان ہے مشکل تو ہے سمجھ پیپ ہے گاڑی کے ساتھ یہ گاڑی کو لگا گاڑی لگا گے یہ جی میں یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ رہتا ہے اس کو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ چیک کریں یہ 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 ایس اس کو دبا اس میں بٹھا دینا بیٹھ گیا یہ اس کردہ سیدھا کر لینا مک شراخ برابر کر لینا اس کے یہ شراخ سارے دیکھیں برابر ہیں اور یہ اس کا کور لگا لینا یہ اس کو کور لگا لینا لگا جب گاڑی آپ کی گیس آگے نہیں جاری ہوگی سار نہیں ہوگی مقصد گاڑی رات کھڑی رہی ہے صبح آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو آپ نکال کرنا ہے اس کو دبانا ہے ایسے پانچ سیکنڈ اس کو دبا کے رکھنا ہے اور چھوڑ دینا سلو مارنا گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اور کٹ فٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہ جو گیس جیدر سے انٹر ہوتی ہے پیپ پریشر پیپ جیدر لگتا ہے اس کٹ کا گیس والا آپ نے اس جگہ کے سک کرنا چوس کے دیکھنا ہے اگر سک ٹھیک کر رہی ہے مقصد زبان اس کے ساتھ زبان کو یہ کھینچ رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ واپس اس سے ویکم کرتے ہیں تو آپ کے ہواں واپس اس کےٹ سے اے راتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا یہ باہر والا پردہ آپ نے کھولنا ہے چمٹی کو آپ نے تھوڑا سا دبا کے نیچے کرنا ہے پھر دوبارہ چیک کرنا ہے اس کو کھول کے ہے پھر دوبارہ چیک کرنا ہے تو یہ کٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ میں نے سزوکی مہران میں لگانی ہے سزوکی مہران کے ساتھ فٹ کرنگو ہے اس کو اور اس کی ایوریج سزوکی مہران کرے گی پچیس سے ستائیس اٹھائیس کلومیٹر فی کلو میں اس کے ساتھ ایوریج یعنی ہے مہران کی مہران کار میں فٹ کرنگو ہے یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سہارا ٹی وی چینل موسن گل آر آپ نے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تعاون کرنے کا دوستو اوکے اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے